بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ مدھے خیریت کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں صوفی صافون کے بارے میں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جو کہ صوفی صافون پاورڈر کے بارے میں ہوگی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک لیمن میکس پاورڈر کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس کی سمیل بہت اچھی ہے وہ اچھے سے بلیک جتنی بھی سرفیس ہوتی ہے اس کو کلین کر دیتا ہے جس 30 روپیز کا فرق ہے یہ 140 کا ہے وہ 170 کا تھا تو اس کی لک اپ چیک کر سکتے ہیں باعث سے یہ گرین ہے اور یہ پاکستانی کمپنی نے بنایا ہے تو آپ اگر اسرائیلی پرالرکس کو پروموٹ نہیں کرتے یا ان کا بائیک آٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس پاورڈر کو بھی خرید سکتے ہیں اور اس نے بہت اچھے سے بلیک سرفیس کو ساف کیا لیکن اس کی جو خوشبو تھی وہ نورمل تھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گی کہ اپنی خوشبو تھوڑی سی بڑھا لے تاکہ ان کے خوشبو بھی جو ہے وہ پاورفول ہو جائے مطلب تھوڑی لائٹ تھی لیکن اچھی فریکرنس تھی not bad تو اس کا میٹریل آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کا پاورڈر نکلتا ہے اندر سے اور اس کی جو پاورڈر نکلتا ہے تو اس کو اگر ہم اس میں پانی مکس کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی گرین نہیں ہوتا جیسا کہ لیمن میکس پاورڈر میں ہو جاتا تھا وہ گرین ہو جاتا ہے لیکن یہ بلکل گرین نہیں ہوتا اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ آپ اس کو چیک کر سکیں سو لیس چیک اٹھاوٹ یہ جی پانی میں نے ڈال دیا ہے آپ دیکھیں اس کی کلر میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں آیا یہ تھوڑا سا گری کلر کا ہو گیا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ سافون کی بار جیسی ہے لیکن سافون بار جب بھیگ جاتی ہے تو وہ کافی بھینی بھینی سی لیمن کے خوشبو دیتی ہے لیکن اس کی خوشبو کو بہت زیادہ سوہنا پڑتا ہے تو پھر جا کر کہیں ہلکی سی سمیل آتی ہے تو اتنی زیادہ خاص خوشبو نہیں لگی مجھے اس کی اب ہم اس کی بلیک سرفس آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کی بلیک سرفس کو ہم تھوڑا سا کلین کریں گے تو میں نے اس کو اچھے سے کلین کیا اس برطن کی جو پیچھے والی بلیک سرفس تھی اس کو پاوڈر سے اور کافی حد تک اس نے اس کو ساف کیا اور بہت اچھے سے ہی اس نے ورک کیا تھا آپ اس کو اس ویڈیو میں اس کا ورک جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اصل میں یہ جو پاوڈر ہوتے ہیں نا وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی شائن پیدا کر دیں جو ہمارا گلاس میٹیریل ہوتا ہے نا برطنوں میں اس میں شائن پیدا کر دیتے ہیں سٹیل میں شائن پیدا کر دیتے ہیں تو اصل میں یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے تھوڑا یہ سکربنگ کا کام کرتے ہیں کافی اچھا ورک کرتا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے آپ سافون بار خرید دیں یا پھر سافون کا پاوڈر خرید دیں یا پھر لیون میکس کا پاوڈر خرید دیں اور یہ دیکھیں یہ میں جو پیسٹ کی بات کر رہی تھی نا یہ اس طرح کا پیسٹ بنتا ہے سافون سے تو میں سافون کی بار ہی یوز کرتی ہوں آپ جب سے مجھے اس کا پیسٹ پسند آیا تو اب سے پاوڈر کی فارم میں جب ہم سافون کو یوز کرتے ہیں تو اس کی سمیل جوتی ہے وہ کافی زیادہ لائٹ ہو جاتی ہے تو میں صوفی گروپ آف کمپنیز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی اس پاوڈر کی جو ہے خوشبو اس کو تھوڑا سا انحاس کر دیں تو خوشبو تھوڑی سی سٹرونگ ہوگی تو دھوتے وقت مزہ آتا ہے بہتر دھوتے وقت تھوڑا برا نہیں لگتا ورنہ تو ریت والی ہی فیننگ آتی ہے تو اس لئے میرا یہی خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا خوشبو پاورفل ہو تو یہ بہت ہی اچھا ہے ادھر وائز ناٹ بیڈ بٹ میں نے اس کے پاوڈر کو لیمن میکس کے پاوڈر میں میکس کر دیا جس کی بنانا سے وہ خوشبو تھوڑی انحاس ہو گئی اس کی اور پھر میں اس کو اس طرح سے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ہاف پاوڈر وہ بڑا وقت ہے لیمن میکس کا تو میں نے اس میکس پاوڈر میں اس کے پاوڈر کو تھوڑا میکس کر کے تو شیک کر کے رکھ لیا ہے دیپ سمیل سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب ہم بجتند ہو رہے ہوتے ہیں جھاگ بھی بن رہی ہوتی ہے تھوڑا اچھی فیلنگ آ رہی ہوتے ہیں خوشبو بھی ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو اسی لیے میں ایسا پاوڈر ڈھونا چاہوں گی جس میں تھوڑی سی خوشبو زیادہ ہوں تو اس میں خوشبو تھوڑی بہت ہی لائٹ تھی بٹ سافون بار میں ابھی بھی یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کا پیس بہت اچھا بنتا ہے اور اس کی سمیل بھی آتی ہے اچھی خوشبو آتی ہے بھلے اس کی تھوڑی لائٹ ہے بٹ محسوس ہوتی ہے پاوڈر میں اتنی محسوس بلکل نہیں ہوتی ہے اس لیے میں پاوڈر نہیں دوبارہ سے پرچیس کرنا چاہوں گی برٹ کل ورک بہت اچھا کرتا ہے برطن بہت اچھے ساف کرتا ہے جن کو سمیل کا ایشو نہیں ہے جن کو میری طرح خوشبو سونگنے کی عادت نہیں ہے وہ لوگ اس کو لازمی پرچیس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ورکنگ تو بہت ہی اچھی ہے اور خوشبو چونکہ اس کی تھوڑی سی لائٹ ہے تو اس لیے میں اس کو پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو جس لیے پرچیس کرنا ہے وہ کر سکتا ہے برٹ دیفنیٹلی ورکس پری ویل مجھے دیجئے اجازت میں نیکس ویڈیو میں کسی اور چیز کے کسی اور زبادہ پروڈک کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ایسی پروڈک کا ریویو کروں جو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کے مند میں ہے یا آپ یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمینٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو میں اس پر بھی ریویو کروں گے اور آپ لوگ کا نام آپ لوگ کے کمینٹ کے ساتھ شو کر کے کہ آپ کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ بھی میں آپ نے ویڈیو میں ضرور بتاؤں گے ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ با بائی